ویلکم تو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل میں دو نیو فنکشنز پڑھانے جا رہا ہوں یہ فنکشنز آرڈی پہلے سے آپ پڑھ چکے مگر اس کا بہترین استعمال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو سب سے پہلا جو فارمولا میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے کاؤنٹ اف کے بارے میں کاؤنٹ اف کا آپ نے ایڈوانس یوز آپ نے کس طرح سے کرنا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ علی نام جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ کافی جگہوں پہ آ رہا ہے اور ہم گھننا چاہتے ہیں کہ یہ پوری لسٹ کے اندر علی نیم کتنی مرتبہ آ چکا ہے تو اس کے لئے آپ کہیں گے کہ ہم یہاں پہ کاؤنٹ اف کا فنکشن یوز کر کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ علی کتنی بار آیا ہے تو اگر ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں اس ایکول ٹو اور کاؤنٹ اف ٹائپ کرتے ہیں بریکٹ شروع اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو رینج دیتے ہیں پھر کاما انوائٹ کاما اور کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں علی انوائٹ کاما کلوز اور بریکٹ کلوز اب جیسے ہم انٹرپریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ علی صرف ایک ہی مرتبہ یہاں پہ فائنڈ ہوا ہے حالکہ علی یہاں پہ آمیر علی بھی ہے یہاں پہ باسط علی بھی ہے یہاں پہ منیر علی بھی ہے تو بہت سارے نام یہاں پہ علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی علی یوز ہو رہا ہے وہ کاؤنٹ ہونا چاہیے یہاں پہ صرف ایک اکیلا جہاں پہ علی لکھا ہوا تھا تو وہ ہی آپ کا کاؤنٹ ہوا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ سٹیرک کا یوز کرنا ہے والیڈ کارڈ کا یوز کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ نے فنکشن یوز کرنا ہے is equal to اور اس کے بعد آپ ٹائپ کریں گے count if count if ٹائپ کرنے کے بعد bracket start کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے range دینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ comma دینا ہے پھر invite comma اور یہاں پہ آپ نے shift کے ساتھ آپ نے steric دینا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد پھر ہم وہ نام ٹائپ کریں گے جس کو ہم find کرنا چاہتے ہیں یعنی ali پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ steric دینا ہے اور اس کے بعد invite comma close کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے bracket کو close کرنا ہے اب جیسے ہم enterprise کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ کمپیٹ نے بتا دیا کہ آپ نے جو رینج دی تھی جو سلیکشن آپ نے دی تھی اس میں سے چار جگہوں پہ جو نا علی لکھا ہوا ہے ایک دو تین اور چار دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہاں پہ اس کو کاؤنٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا فنکشن ہمارے پاس ہے اس میں کہ ہم یہاں پہ آٹو سیریل نمبر کس طرح سے انسرٹ کرتے ہیں چاہے ڈیٹا لکھا ہو یا نہ لکھا ہو دیکھیں میں اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ نمبر نہیں ہے میں نے جیسے پروڈیکٹ نیم لکھے جیسے میں نے یہاں پہ لکھ لیا یو ایس بی یہاں میں ٹائپ کیا کی بورڈ یہاں میں ٹائپ کیا آٹو جنریٹ کس طرح سے ہوگا سیریل نمبر انسٹ کرنے کے بہت سارے طریقہ کار میں پہلے بھی پڑھا چکا ہوں اور آج ہم اس فاملے کے ذریعے سیریل نمبر کو انسرٹ کرنا پڑھیں گے تو سیریل نمبر کو انسرٹ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پہ یہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور سیریل نمبر جہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے جہاں پہ نمبرنگ آپ آٹو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ رائٹ کریں گے اس ایکول ٹو اور اس کے بعد ٹائپ کریں گے ایف بریکٹ شروع اور اس کے بعد اس سیل میں کلک کریں جس سیل میں آپ پرڈیکٹ نیم لکھیں گے یہاں میں نے کلک کر لی یعنی بی ٹو اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس ایکول ٹو کا سائن ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ میں نے انوایٹ کومہ دینا ہے پھر انوایٹ کومہ ٹائپ کریں گے پھر کومہ پھر انوایٹ کومہ پھر انوایٹ کومہ اور پھر کومہ دیں گے ہم یہاں پہ اور اس کے بعد ہم فنکشن یوز کریں گے یہاں پہ رو کا row type کرنے کے بعد آپ نے shift bracket کے ساتھ یہاں پہ one type کرنا ہے پھر shift colon یہاں پہ one type کریں گے اور اس کے بعد bracket close and bracket close کہا دیں گے اتنا سا فارملہ آپ نے صرف یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ enter پرس کریں گے تو function آپ کا apply ہو چکا ہے اب اس کے بعد جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا فرس کیے USB اور میں enter پرس کروں گا تو وہاں پہ دیکھیں serial number آ چکا ہے اب اسی فارملے کو آپ نیچے تک یہاں پہ drag کریں اور اس کے بعد جو جو بھی آپ write کرتے جائیں گے اب ساتھ ساتھ میں وہ آ کے پاس add ہوتا جائے گا جیسے میں نے LCD لکھا LED لکھا LCD لکھا میں نے یہاں پہ اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ type کر لیا ram اس کے بعد میں نے type کر لیا rom اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ type کر لیا اس میں speakers تو آپ دیکھیں خود با خود یہاں پہ آپ کے پاس serial number آ رہے ہیں امید ہے یہ دونوں functions آپ کے لیے نئے ہوں گے اور آپ کے knowledge میں اضافہ کا بحث بنے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ملتے ہوں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی